بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انجینئر محمد علی مرزا اپنے آپ کو بہت بڑا مفسر سمجھتے ہیں اور اپنے علم تفسیر پر اس کو کتنا گھومند ہے آپ اس کی گفتگو سے اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے ہماری یہ جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ وجہ بصیرت جو بندہ بھی سے سنے گا اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے اس کے بعد سیکنڈوں تفسیر آپ پڑھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں چیزیں ایون جس کے بارے میں ان کا معنی ہے نا تبری اور ایون کسیر وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں اتنی تفسیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکس میں نہیں ہوئی سکیٹڈ فارم میں ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں انہوں نے سکیپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیط اور مفاد کے اندر جی ناظرین آپ نے سن لیا اپنی تفسیر کے متعلق یہ کس طرح گھومنڈ میں آ کر دعوے کر رہا ہے اس کی بات کا حاصل یہ ہے کہ میری تفسیر کے مقابلے میں دنیا جہان کے اندر کوئی تفسیر بھی نہیں ہے اب آئیے اس کی تفسیر کا ایک نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سورہ الرحمن میں ایک آیت جو بار بار آتی ہے فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اس کے اندر جو آلَاء کا لفظ ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اور اس کا مانع بیان کرتے ہوئے جو کچھ انجینئر نے کہا ہے پہلے آپ وہ سن لیں تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاوگے عموماً لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ ترجمہ غلط ہے نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے یہاں پہ آلَاء کا ذکر ہے آلَاء عربی میں کہتے ہیں قدرت کی بڑی نشانیوں کو جی ناظرین آپ نے مرزا کی بات سن لی اس کی تفسیر لیکچر نمبر تین سو دس کی ویڈیو ہے تو اس کی بات کا حاصل یہ ہے کہ لفظ آلَاء کا مانع نعمتیں کرنا غلط ہے نعوذ باللہ اور اس کا مانع ہے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر بھی لفظ آلَاء کا مانع نعمتیں کیا گیا ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا مانع نعمتیں کیا ہے تمام مفسرین نے اس کا مانع نعمتیں کیا ہے اور تمام لغت کی کتابوں میں اس کا مانع نعمتیں لکھا ہے لفظ آلَاء کا مانع ہے ہی نعمتیں تو مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ نعمت تو خود عربی لفظ ہے یہ دلیل دیکھیں آپ اس کی بھی نعمت اگر عربی لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ بن گیا کہ لفظ آلَاء کا مانع نعمت ہو ہی نہیں سکتا یہ دلیل تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ حجت جو لفظ آتا ہے عربی میں اس کا مانع دلیل نہیں ہے کیوں؟ دلیل خود عربی لفظ ہے یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اس لیے یہ بالکل فضول بات ہے لفظ آلَاء کا مانع لغت کی تمام کتابوں میں تمام تفاصیر میں بلکہ حدیث پاک میں اور صحیح بخاری میں ان سب حضرات نے یہی مانع لکھے ہیں ہم آپ کو یہ ترتیب وار دکھاتے ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر 861 ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں پوری سورہ رحمان سنائی تو وہ خموش رہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس رات جن آیت ہے میں نے جب فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ یہ آیت پڑھی تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا انہوں نے کیا کہا ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹھلاتے اب دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی تو جنہوں نے جواب میں کیا نعمتوں کا لفظ بولا اسے معلوم ہوا کہ لفظِ آلہ کا معنی نعمتیں ہیں اور اس حدیث کو مرزا جی کے محدثِ آزم شیخ زبیر علی زیح صاحب نے حسن کہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں حاشیہ میں انہوں نے حسن کہا اور مختلف کتابوں کے حوالے دے کر آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن حدیث کے حدیث کا ایک شاہد موجود ہے جو حسن ہے اور وہ مسنت بزار میں ہے تبری میں ہے تو اسی لیے ان شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث حسن ہے اور اسی طرح مرزا جی کے دوسرے محدثِ آزم علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے تو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ لفظِ آلہ کا معنی نعمتیں ہیں کیونکہ اس آیت کے جواب میں جنہوں نے نعمتوں کا لفظ بولا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا قرار دیا یہ دیکھیں صحیح بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر سورہ رحمان کی تفسیر کرتے ہوئے حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے اس کا معنی کیا نکل کیا ہے وہ لکھ رہے ہیں فَبِعَيِّ آلَا مِ آلَا سے مراد نعمتیں ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ حدیثِ پاک سے بھی اس کا معنی یہی ثابت ہے نعمتیں اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بھی اس کا معنی یہی نکل کیا ہے اور یہ صحیح بخاری اور مشکات یہ دونوں ہم نے مرزا جی کی ویب سیٹ احلسنتپاک ڈاٹ کام سے ڈاؤنڈ لوڈ کی ہیں اور یہ کتابیں مرزا جی کی ٹیبل پر سامنے رکھی ہوتی ہیں تو مرزا جی سے گزارش ہے کہ یہ کتابیں سامنے ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہوئی ہیں یا پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو خدا را یہ کتابیں پڑھ بھی لیا کرو ویسے تو مرزا جی علماء پر بڑی تنقید کرتے ہیں کہ جی کتابیں ان کے سامنے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں اپنے ٹیبل پر سجائی ہوئی ہے جو میں کہتا ہوں ان کے ٹیبلوں پر پڑھی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہیں تو مرزا جی سے گزارش ہے دوسروں پر کیچڑ اچھالتے وقت ذرا اپنے گربان میں بھی جھانک لیا کریں خیر حدیث پاک آپ کے سامنے آ چکی اور اسی طرح صحیح بخاری کا حوالہ آپ کے سامنے آ چکا اب ہم آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں مفسرین کے حوالے اور اہل لغت کے حوالے یہ تو بہت سارے ہیں لیکن مرزا جی کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں اس لئے ہم مرزا جی کے سامنے ایسی شخصیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں جو مرزا جی کے ہاں اس صدی کا مجدد ہے وہ ہے مولانا مدودی صاحب مدودی صاحب اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں سورہ رحمان کی تفسیر میں لکھتے ہیں آلہ کے معنی اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالعموم نعمتوں کے بیان کیے ہیں تمام مترجمین نے بھی یہی اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور یہی معنی ابن عباس قطادہ اور حسن بسری رحمت اللہ علیہم رضی اللہ عنہ انہوں سے منقول ہیں سب سے بڑی دلیل اس معنی کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے اس قول کو نقل فرمایا کہ وہ اس آیت کو سن کر بار بار کیا کہہ رہے تھے لَا بِشَئِئِم مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ کہتے تھے لہذا اس زمانہ حال کے بعض محققین کی اس رہے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے کہ آلہ نعمتوں کے معنی میں سیرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا جی ناظرین آپ نے دیکھ لیا کتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے مفسرین آلِ لغت اور صحابہ تابعین حدیث پاک ان سب سے یہ معنی نقل کیا کہ اس کا معنی نعمتیں اگرچہ اور بھی معنی اس کے ساتھ مدودی صاحب نے کیے ہے تو نعمتوں کے ساتھ ساتھ کوئی اور اس کے ساتھ مفہوم پیدا کر لیا جائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کا معنی نعمت ہے ہی غلط یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ مرزا جی سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں لکھی تو آپ دیکھ لیں مدودی صاحب کس طرح واضح انداز میں تردید کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لفظ اعلیٰ کا معنی نعمتیں کرنا غلط ہے بلکل یہ ان کی بات غلط ہے کیونکہ یہ حدیث پاک کے خلاف ہے صحیح بخاری میں اس کا معنی یہی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حسن بصری سے نقل کیا ہے اور بھی تمام مفسرین تمام اہل لغت نے یہی معنی بیان کیا لہذا یہ مرزا جی کی بہت بڑی جہالت ہے اب آپ یہ بھی سنتے جائیں کہ مدودی صاحب کا مرزا جی کہاں کیا مقام ہے یعنی میں آپ کو پرسلی بتاؤں ہوں تو میں یعنی اپنے اس ریسنٹ پاس میں یعنی ایک شخص ایسا ہے جیسے میں مجدد سمجھتا ہوں علا وجہ بصیرت کہ ان کے اثرات پوری دنیا پہ ہیں اور وہ مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اور میں اس میں کوئی یعنی غلوب سے کام نہیں لوں گا مجھے تو صدیوں میں ان کے لیول کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا جس جس فیلڈ میں انہوں نے علمی کارنامہ کیا ہے چاہے قرآن کی تفسیر لکھی ہو چاہے خلافت و ملوکیت لکھی ہو چاہے ان کے خطبات ہوں خواہ ان کی دینیات ہو یا اور جتنے ٹاپکس پہ انہوں نے بلکہ انٹرنیشنل ہی تو مسلمانوں کا سکوالر جو ہے وہ مدودی صاحب کوئی مانا جاتا ہے باقیوں کے آپ کے مولویوں کو تو آپ کے علاقے کے لوگ جانتے ہیں مدودی صاحب آپ عرب میں چلے جائیں آپ یورم میں چلے جائیں آپ ریشیا میں چلے جائیں مدودی صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں جتنے انٹرنیشنل ایشوز تھے چاہے وہ سوشلزم سے لیٹڈ ہو کیپٹلزم سے لیٹڈ ہو سود سے لیٹڈ ہو سارے ایشوز کے اوپر کلم انہوں نے اٹھایا اپنی جندگی میں اور کمال اٹھایا اور ایک ایک چیز کو اس زمانے میں پڑھ کے منطقی انجام تک ہو جائے تو مرزا جی سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جس مدودی صاحب کی تعریف میں اسمان و زمین کے اتنے کلابیں ملا رہے ہیں کم از کم انہی کی بات ہی مان لیں مہربانی کر کے اپنی طرف سے تفسیریں نہ گھڑا کریں آپ اتنی احلیت نہیں رکھتے ٹھیک ہے آپ کی زبان بڑی تیز ہے اور آپ زور زبان سے لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واقعتاً ایک اسلام کے سکالر بن گئے ہیں اور محقق بن گئے ہیں اور سادہ لوگ بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اس نئے نام نیہات چوزے محقق سے ہوشیار رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے ایمان کو برباد کر بیٹھے یہ اس طرح کی انتہائی غلط تفسیریں کر جاتا ہے اور دعوی یہ ہے کہ دنیا میں میرے جیسا کوئی محقق اور مفسر نہیں آیا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین